بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی عظمت اور مردانگی اس بات کے اندر ہے کہ آدمی کمینہ صفات سے پرہیز کرے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمینے آدمیوں کی پندرہ نشانیاں بتلائی ہیں آج ہم آپ کو ان پندرہ نشانیوں کے مطلق اگاہ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر اچھی اور مفید ویڈیو بہ آسانی سے ملتی رہے حضرت علی کرماللہ وجہ نے جو پندرہ نشانیاں بتلائی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر بتلایا ہے کہ احسان کر کے احسان جتانا کمینگی ہے نمبر دو پر فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ بد سلوکی کرنا کمینہ پن کی علامت ہے نمبر تین پر بتلایا کمینے کی تین علامات ہیں جن میں نمبر ایک پر ہے بد اخلاق ہوگا نمبر دو پر بخل کرنے والا ہوگا نمبر تین پر بورے کام کرنے والا ہوگا نمبر چار پر حضرت علی کرماللہ وجہ نے فرمایا جب کسی کمینے شخص کو کوئی مرتبہ ملتا ہے تو وہ لوگوں کو اپنی نظر میں حقیر سمجھتا ہے نمبر پانچ پر فرمایا جب کسی شخص کو کسی کمینے آدمی سے کام پڑتا ہے تو وہ ذلت اور خواری اٹھاتا ہے نمبر چھے پر فرمایا کمینے آدمی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بلائی کی بجائے ہمیشہ برائی ہی کرتا ہے نمبر سات پر فرمایا جب کوئی کمینہ آدمی مرتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق خوش ہو جاتی ہے نمبر آٹھ پر فرمایا جو شخص کمینہ اور بدخلاق ہوگا وہ اللہ کے نزدیک منحوس اور ساب سے برا ہوگا نمبر نو پر فرمایا کمینہ پن برائی کو جنم دیتا ہے اور اس کے دل سے اللہ کا خوف اور اللہ کی بڑھائی نکل جاتی ہے نمبر دس پر فرمایا کمینے کی شناخت یہ ہے کہ جب اس سے کوئی نرمی سے بات کرتا ہے تو وہ آگے سے سختی سے پیش آتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی سختی سے پیش آئے تو وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے نمبر گیارہ پر فرمایا کمینے آدمی کو کوئی کام پڑ جائے تو تنگ کرتا ہے اگر کسی کو اس سے کام پڑ جائے تو زلیل و خوار کرتا ہے نمبر پارہ پر حضرت عریق ارماللہ وجو نے فرمایا جب کبھی دو شخص آپس میں گالم گلوج کرتے ہیں تو ہمیشہ وہی آدمی گالب آتا ہے جو زیادہ کمینہ ہوتا ہے نمبر تیرہ پر فرمایا جب کمینے لوگ غالب ہوں گے تو شریف لوگ زلیل و خوار ہوں گے حضرت علی کرماللہ وجو نے نمبر چودہ پر فرمایا جو کمینگی اختیار کرتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ گالی گلوج سے پیش آتا ہے نمبر پندرہ پر حضرت علی کرماللہ وجو فرماتے ہیں تکبر کرنا اور بڑھائی کا اظہار کرنا کمینہ پن کو ظاہر کرتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کو پڑھ کر سن کر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ